عوض باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم السلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں عویس اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایمل ڈی وید عویس ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائفائیڈ فیور ٹائفائیڈ فیور کیا ہوتا ہے کدھر پریزنٹ ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو کون کون سی علامتیں آتی ہیں مطلب اس کی کون کون سے سمٹم ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن اس کی کیا ہوتی ہے کہ یہ کیسے منتقل ہوتا ہے آپ کے جسم میں اور یہ کب تک آپ کے جسم میں رہتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہماری مکمل معلومات آپ تک بیلیور ہو سکتے ہیں ٹائفائیڈ جو ہوتا ہے یہ ایک فیور ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے اس بخار کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں یہ ٹائفائیڈ ہوتا ہے اس کا انٹیجن ہوتا ہے سالمونیلا سالمونیلا اور آگے اس کی فردر کلاس ہوتی ہیں ابھی آپ کو انٹیجن کا بتا دیتے ہیں کہ انٹیجن اس کو بولا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کی باڈی میں جو بیکٹیریا آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے جو جا کے انفیکشن کاز کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سالمونیلا اب یہ ٹائفائیڈ فیور کی دو مین کلاس ہیں ایک ہوتا ہے جی سالمونیلا ٹائفی اور ایک ہوتا ہے سالمونیلا پیرا ٹائفی آگے سے ان کو فردر دو دو کلاس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں آگے ایک ہوتا ہے سالمونیلا پیرا ٹائفی او سالمونیلا پیرا ٹائفی اچ اور دوسرا بھی اسی طرح سالمونیلا ٹائفی او اور سالمونیلا ٹائفی اچ ایزی ورڈنگ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کلاس میں اگر جاؤں تو آپ کو پھر اس میں سمجھ نہیں آنی ایزی ورڈنگ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تا کہ آپ کو مکمل معلومات ہو سکے ٹائ فائل کے بارے میں اب سالمونیلا ٹائ فی او جو ہوتا ہے او جو ہوتا ہے وہ اس کا میجر پارٹ ہوتا ہے او بولتے ہیں او سومیٹک او سومیٹک جو ہوتا ہے یہ اس انٹیجن کی باڈی ہوتی ہے اور اچ جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک فلے جلا ہوتا ہے اس کی دم ہوتی ہے جو او ہوتا ہے مطلب کہ وہ آپ کو ہوگا کہ ابھی اگر آپ کی باڈی میں پریزنٹ ہے تو وہ آپ کی باڈی میں اس نے انفیکشن کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن اس کی کیا ہے ٹرانسمیشن اس کی ویورز ہوتی ہے کہ کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں فار ایکزمپل آپ نے کوئی اس طرح کا بندہ ہے مطلب یہ ٹرانسمیشن پرسن ٹو پرسن ہوگا یہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی چیز نے کاٹا ہو تو اس کے کاٹنے سے یہ نہیں ہوتا پرسن ٹو پرسن اس طرح ہوتا ہے کہ پر ایکزمپل آپ کو ٹائفائیڈ فیور ہے آپ نے واشروم یوز کی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے ہی طرح دوئے نہیں ہے کسی برطن کے ساتھ آکے لگائے ہیں وہ اس برطن کو کسی اور نے استعمال کی ہے اس کے ساتھ اگر ٹائفائیڈ کا کوئی بھی انٹیجن اگر کوئی ایک بیکٹیریا بھی لگا ہو تو وہ جب اس برطن کو آپ استعمال کریں گے وہ بیکٹیریا آپ نے کھا لیا ہے تو آپ کی باڈی میں بھی چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے انفیکشن کاز کرے گا اچھا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اس طرح کی فوڈ لیتے ہیں خوراک لیتے ہیں آپ باہر مرکیٹ میں گئے ہیں وہاں سے آپ نے کوئی بھی چیز بائے کیا آپ نے اس کو پراپر صاف نہیں کیا مطلب صحیح دو اچھی طرح دو کے نہیں استعمال کیا تو آپ کو ٹائ فائیڈ فیور ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کنٹمنیٹڈ پانی استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ آج کل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پانی کو بوائل نہیں کرتے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سیوریج کا بھی پانی آ رہا ہے تو وہ بھی آپ لائک بوائل کر کے استعمال کریں اگر آپ کے گھر میں لائک بور بغیرہ ہوا ہے تو اس کا بھی پانی جو آتا ہے وہ اس کو بوائل کر کے استعمال کریں تاکہ آپ اس بیکٹیریا سے بچا جا سکے سالمونیلہ ٹائ فی جو ہے یہ پریگرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے اور راڈ ان شیپ ہوتا ہے اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن بتا دیا ہے کہ یہ انکوپڈیا آپ نے صحیح پراپر صاف ہوئی چیز نہیں کھائی اس سے بھی ٹرانسپر ہوگا اور دوسرا اگر آپ نے کنٹمنیٹڈ پانی استعمال کی ہے جس میں ٹائ فائٹ کے جرسیم ہوں تو اس سے بھی ٹرانسمیشن اس کی ہو سکتی ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے لائک بڑا اولڈ میتھڈ ہے کہ اس کے لیے ویڈال ٹیسٹ کیا جاتا تھا وہ ایتھنٹک نہیں تھا اس وجہ سے ویڈال ٹیسٹ کو بین کر دیا تھا کہ اس میں ایرر آ سکتا ہے دوسرا اس کے لیے آئی سی ٹی میتھڈ ایک ڈیوائیس پہ سٹرک میتھڈ کیا جاتا تھا وہ بھی لائک ایتھنٹک نہیں ہے کسی بھی اور وجہ سے وہ لائک اس میں پوزیٹیوٹی نیگٹیوٹی شو ہو سکتی تھی جو اس کے لیے بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اس کے لیے بلڈ کلچر ہوتا ہے یورین کلچر ہوتا ہے سٹول کلچر ہوتا ہے اور بون میرو کلچر ہوتا ہے جو سب سے اس کا ایتھنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بون میرو کلچر ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ پین فل ہوتا ہے اس وجہ سے ڈاکٹرز موسٹی پریفر کرتے ہیں کہ آپ بلڈ کلچر کروا لیں اس میں پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر پریزنٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں جی یہ کب اس کا آپ کو پتا چلے گا اس کا آپ کو پتا چلے گا جب آپ نے ٹائفائیڈ کا کوئی بھی لائک آپ نے انٹیجن لے لیا ہے تو آپ کو چھے سے سات دنوں کے بعد اس کے سمٹم اپیئر ہونا سٹارٹ ہوں گے جب سمٹم اپیئر ہوں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب سمٹم اپیئر ہوتے ہیں ان سمٹم میں کون کون سے آتے ہیں وہ سمٹم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سمٹم کی بات کرتے ہیں اس میں فار ایکزمپل آپ کو اگر یہ سمٹم ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹرز سے کنسرن کریں لیب میں جا کے آپ یہ ٹیسٹ مطلب سیلف طور پر بھی کروا سکتے ہیں ایتھنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بلڈ کلچر میں آپ کو ایزی لی پتا چل جائے گا کہ آپ کو ٹائفائٹز نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے یا نہیں اٹیک کیا ہوا اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے اگر آپ علاج نہیں کرتے تو یہ ایک جان لیوہ بخار ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کھانسی ہوتی ہے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے آپ کو گلے میں درد ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ویکنس ہوتی ہے آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے آپ کے میدے میں زیادہ درد ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو قبض ہوتی ہے آپ کے پٹھے وغیرہ مسلز وغیرہ درد ان میں سٹارٹ ہو جاتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے آپ کو آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بھوک نہیں لگتی یا اگر پار ایکزمپل ان میں آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے لائک ان سیمٹم میں سے اگر آپ کو سیمٹم اس طرح کے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ کروا لے تاکہ کنفرم ہو سکے کہ آپ کو ٹائفائیڈ نے آپ کے اوپر اٹیک تو نہیں کیا ہوا بہت زیادہ بخار ہوگا اس کا جو سب سے میجر ہوتا ہے کہ آپ کو چھے سے سات دنوں کے بعد آپ کی باڈی کے اوپر دانے وغیرہ نکل آئیں گے پھر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی انٹسٹائن میں جاتا ہے جس وجہ سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی قبض بھی ہو جاتی ہے انٹسٹائن میں جاتا ہے وہاں پہ جا کے یہ زخم بناتا ہے چھوٹے چھوٹے سراخ کر دیتا ہے اس میں سراخ ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی انٹسٹائن میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی ویکسینیشن آئی ہوئی ہے اس کے بچنے کی طریقہ کار اس سے یہ ہے کہ اس میں ویکسینیشن آئی ہوئی ہے آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے یا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ فار ایکزمپل ویکسین کرواتے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ گھر میں بوائل پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں واش روم یوز کرنے کے بعد یا آپ کو کوئی بھی لائک کے کہیں پہ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب جاب سے باہر جائیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو پراپر واش کریں پراپر لائک جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک پرسن کو ہاتھ پراپر کس طرح صاف کرنے چاہیں اس کے بعد آپ جو چیز بھی کھائیں فار ایکزمپل سبزیاں ہیں پھال لائیں باہر سے لے کے جاتے ہیں ان کو اچھی طرح دھو کے استعمال کریں اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہو پراپر اس کو کک کر کے کھائیں مطلب پراپر اس کو صحیح پکا کے کھانا چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کا جرسیم ہو تو وہ آپ اس کو اتنے ٹیمپریچر پر پکا دیں تاکہ اس کا وہ جرسیم حتم ہو جائے ویورز یہ تھا ٹائ فائر اس کے بارے میں ہم نے آپ تک مکمل معلومات ڈیلیور کر دیں ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دوستوں کے ساتھ تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ اس طرح کی احتیاطیں کر سکیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیتی ہے اللہ حافظ